موسیقی اور وہ تھکی ہوئی زندگی پرباد کر گئے اپنے آپ کو نشوں میں تبان کر گئے اپنے آپ کو کہ جب انسان اللہ سے ٹوٹتا ہے مردو یا عورت لڑکا یا لڑکی پڑھا ہو ان پڑھو جب وہ اللہ سے ٹوٹتا ہے جب وہ اللہ کے نبی سے ٹوٹتا ہے تو کٹی پتنگ کی کوئی منزل ہوتی ہے جس گاڑی کے چلتے بریک فیل ہو جائیں اس کی کوئی منزل ہوتی ہے پانی جب توفان بن کے نکلتا ہے تو اس کی کوئی منزل ہوتی ہے میرے رب کی قسم بچو میرا سرمایہ ہو یہ سب میرا سرمایہ بیٹھا ہوا ہے میرا نہیں یہ مورے دیس کا سرمایہ بیٹھا ہوا ہے جنہیں جمشید کے اللہ درجہ بلند کرے میں کہا گا بیٹھا تھا وہاں ٹیوی چھپا تھا تو میں نے دیکھا سکرین پر ایک بڑا خوبصورت نوجوان ڈانس کر رہا ہے اور اس کے ساتھ دس بارہ لڑکیاں ڈانس کر رہیں تو میرے جی میں آتا ہے کہ اسے کون ہدایت دے گا اور یہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے اور اس طرح مر گیا تو اس کا کیا حشر ہوگا کہ مجھے اس پہ ترس آ رہا ہے اور دل میں خیال آ رہا ہے کہ اس کو تو ہدایت نہیں مل سکتی جائے رہا پون اس کے پاس چار مہینے بعد میں کراچی میں ہوں ایک نوجوان میرے پاس آتا ہے کہ پاکستانی گلوکار آپ کو ملانا ہے میں نے کہا ملہ جب وہ اندر آتا ہے تو وہ وہی ہے جس کو میں سکرین پہ دیکھتا ہوں جنائیت چمشک ہے اس وقت بھی نائٹی سیوٹ جتنا نام جنائیت نے جزک میں کمائے ہے کسی نے کمائے ہے جتا پیسہ جتا نام جنہاں بین جتنی لوگ محبت نصر میں کسی نے میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے کہ میں نے نام جنہاں ہے میں نے کہا آپ گاتے ہیں بجاتے ہیں کہنے لے کہ کیوں میں گاتا ہوں دل دل پاکستان میں نے گایا ہے میں نے اس سے بات شروع کی مجھے نہیں بتا میں نے کیا بات دی تو وہ نا پہلے یوں موں شپا کے بیٹھا تھا پھر اس نے یوں کپڑا ہٹا دی اور ایسے کر کے میری سنتا رہا پھر مجھ سے کہنے لگا ایک سوال کروں کہ ایک پاکستانی نوجوان جو خواب دیکھتا ہے کہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے اور جس کلیمر کو وہ خوابوں میں دیکھتا ہے وہ مجھے فیزیکلی میرے پاس موجود ہے میں دوسرے دیکھ چکا تھا سکرین پر وہ فیزیکلی میرے پاس موجود ہے لیکن یمہ اندھیرا ہے سینے پہ ہاتھ رکھے کہنے لگا یہاں اندھیرا ہے اور یہاں کہنے لگا یہ خالی ہے یہ خالی ہے ایسا کیوں ہے میری تو ہر خواہش دوری ہے پھر یہ کیوں ہے یہ اندھیرا کیوں ہے مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کے لیے کوئی ساحل کوئی ہے کیا خوبصورت بات ہوں میں نے کہا تو بہت آسان بات ہے میں نے کہا تمہیں درد ہو رہا ہے اس گھٹنے میں تم میڈیسن لگا رہے ہو ٹیوب اس گھٹنے پر یہاں درد نہیں دوا لگانے کا فائدہ کوئی نہیں یہاں درد ہے یہاں دوا جا نہیں رہا دو لوں ٹھیک کیسے ہوگی ہے میں نے کہا میں نے سمجھا میں نے کہا یہ جو خدا ہے تیرے جسم میں نہیں تیری روح میں ہے روح کو لڑکی کا نہیں پتا روح کو میوزک کا نہیں پتا روح کو شراب کا نہیں پتا نشے کا نہیں پتا اسے صرف دو کا پتہ ہے ایک اللہ جس نے اسے بنایا اور ایک اللہ کا نبی جس نے اسے اس کا صحیح طریقہ سمجھایا ان دو کے علاوہ کوئی غزہ روح کی نہیں اگر تم میں بھوک لگی ہو گا سکتا ہو کا نہیں پیاس لگی ہو گا سکتا ہو نہیں نین چڑھی ہو گا سکتا ہو نہیں کیونکہ جسم کی ڈیمانڈ تم بوری نہیں کر رہے ہو تو تم گا نہیں سکتا ہو ایسے ہی روح میں ایک فریاد اٹھتی ہے جب اسے آپ اللہ کا تعلق نہیں لیتے جب آپ نماز نہیں پڑھتے جب آپ سچ نہیں بولتے جب آپ حرام سے نہیں بچتے جب آپ جھوٹ سے نہیں بچتے جب آپ نافرمانی سے نہیں بچتے جب آپ نشوں سے نہیں بچتے ہو تو پھر اس کے اندر ایک فریاد پیدا ہوتی ہے ایک پکار پیدا ہوتی ہے وہ فریاد اور پکار وہ ڈیپریشن بنتی ہے وہ انسائٹی بنتی ہے وہ بیماری کچھ نہیں ہے حضرت یہ ہے کہ اسے بھوک ہے تم روٹی نہیں کلا اسے پیاس ہے تم پانی نہیں دیکھو میں نے پانی ساتھ رکھا ہوا ہے پینے کے لیے کہ میں انہیں بیان کرنا تو مجھے پانی ساتھ پینا ہے تو ایسے ہی روح میں ایک پکار ہوتی ہے کہ مجھے اللہ چاہیے مجھے کچھ نہیں چاہیے اللہ کی خسم جنت میں بھی جا کر جب اللہ سامنے آئے گا نا تو کسی کو نہ ہوریں یاد رہیں گی نہ کھانے یاد رہیں گے یا اللہ بھر تجھے ہی دیکھتے رہے ہیں اور کچھ نہیں چاہیے تیرا دیدار اور کچھ نہیں چاہیے یہ ایسے چیز ہم اثر کے قریب ہیں آپ کی ابھی ظہر بھی نہیں ہوئی ہے جو کائنات ہے قانون جو قانون ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میری یہ نسل جنہیں میں دیکھ رہا ہوں یہ اپنے اللہ کو پہچان لیں یہ اپنے نبی کو پہچان لیں کہ ایک علم وہ ہے کہ مجھے پیدا کس نے کیا ایک علم وہ ہے کہ وہ ہے کون ایک علم وہ ہے کہ وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے ایک علم وہ ہے کہ یہ زندگی کا کاروان کیا ہے یہ موت کیا ہے یہ مقصد زندگی کا علم ہے یہ نہ سیکھا تو سب کچھ گیا تو میرے جیسے بچے گئے کشتی کی سیر کو ملہ دیاتی ایک نے کہا چاہا تو انہوں فیزیک ساندھی اور ذاکہ پتر نہ آئی آج سنیں کہا تیری اردھی زندگی برباد ہو دوسرے نے پوچھا چاچا تنو کمیسٹری عمدی ہے اکھے پتر میں تا نہ آئی آج سنیں اکھے چاچا تیری اردھی زندگی برباد ہو تیسرے نے پوچھا چاچا زالو جی عمدی ہے اکھے نہیں پتر پتر نے کی بلا ہے کہ چاچا تیری اردھی زندگی برباد ہو دریاں میں توفانی موج آگئی کشتی ڈولنے لگی چاچا بولے پترو تیر نہ آمدہ ہے پترو تیر نہ آمدہ ہے کہ چاچا کوئی نہیں ہے کہ میری عد دے گئی توڑی ساری گئی ہے تو بچو اگر اللہ کو نہیں جانا تو اللہ کی قسم ساری زندگی برباد ہو اللہ کی قسم برباد ہو گئی کبھی وہ شخص نہ دنیا کا سکون دے سکتا ہے اور آخرت کا تو کیسے دیکھے گا جس نے اللہ کو نہ پہنچانا اس لئے ہمارے اندر ایک علم موجود ہے قرآن جس علم کو چیلنج نہیں کیا جا سکا آج تک میرے رب کا قرآن چیلنج کر رہا ہے فَاتُو بِصُورَةٍ مِمْ مِثْلِ لَاؤ اس جیسی ایک سطر لکھ دو ایک سورت لکھ دو ایک لفظ دیکھ دو ساری دنیا میں آج عربی پر پی ایش ڈی ہو رہی ہے سرچ ہو رہی ہے کیا کیا تہ تک چلے گئے ہیں لیکن قرآن کی ایک سطر نہیں کوئی لکھ سکا کہ یہ میرے رب کا وہ کلام ہے جو اس کی زبان سے نکلا ہے اور میرے نبی کے دل پر اترا ہے اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ رب العالمین کا کلام ہے نَزَلْ بِهُ رُوحُ الْأَمِينَ اسے جبریل لائے ہے على قلبِ میرے نبی کے دل پر لائے ہے لِتَقُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ تاکہ میرا نبی ہمیں سنائے کہ زندگی